سلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے میں نامی رحمان انور اور میں ہوں ہوں اور میں ہوں ہوں اور آج ہم جس ویڈیو پر یاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاک میڈیا کرائنگ ایزا بیجوپی وین ٹری سٹیٹ اینڈ موڈی ریورس اگین تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں تین ایک بیجوپی تین بڑے راہ جیتی ہے ہاں 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 بیجوپی دوبارہ لیکشن جی چکے نرینڈرہ موڈی اگر دوہزار چوبیس کا الیکشن جی چاہتے ہیں جو ٹونٹی تھرٹی تھری میں ٹونٹی نائم میں اس روقت قاب ٹھرٹی تھری انڈیا میں ہوگی تو وہ ایسے پرائیم نیسٹر ان کو ایڈوانٹیج دے گی اور پھر وہ الیکشن لڑنے کی اچھی موزیشن میں آگے موڈی کی جماعت بھارتیا جنتا پارٹی بیجوپی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے واضح برطری حاصل کی لیا ہے یہاں تک کہ بیجوپی تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں یہ جیوپی پارٹی چناؤ لڑی ہے وہ پردان منتری موڈی کے نام پر ان کے چہرے پر لڑی ہے تو اس لیے یہ ایک بڑی بات ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گارنٹی چلتی ہے اور ایک ہی چہرہ چلتا اور وہ ہے پردان منتری موڈی کا اور وہ باہر کیا ہے جی رہا ہے کہ ایسے رہا ہے کہ جتے ہیں کہ وہ ایک ڈیونا بڑی ہے اور اگر بیجے جیت چاہے اور وہ جیران سے بنانچے تو ان کو دو سارا اور ناتیس میں ایک موڈی کا پر کسی اور بھی نہیں دیکھا کہ جوی اکھی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑی چھے ہیں کہ وہ ایک گلو بلکہ بڑی ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے کیا تھا ڈیجے پی کو ابھی کدھار ہی بحمد دیا ہوا پاکستان تھر تھرہا رہا ہے ایسے تھر تھرہا رہا میں دیکھا ہوں پاکستان کے سینئر رینکر بھی اس سمیں لیکن یہ ہماری سپیٹس کی یہ سناؤ ریجلت بتانے میں کہہ رہے گی یار مطلب یہ تو ٹینسن ہوگی پاکستان فیلم ہو دیا جائے گا دوستوں موڈی نے جو ان کی کنڈیشن کی انا 10 سے 12 سالوں میں کہا ہے کیا ہی ہوتا تھا پوری مسلم کنٹریز کھڑی ہوتی تھی ہاتھ سے ہاتھ ملا کے پاکستان کے ساتھ اور ڈے بھائی ڈے بھارت کو سلیج کرتی تھی اور آج وہی مسلم کنٹری یو ای سے لے کے بھاگنا دیش تک سٹریٹیجی کلی بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پاکستان الگ سالگ ہو گیا ساتھ بنا دی ہے موڈی جی اور آنے والا پانچ سال بھی موڈی جی کا ہی ہے تو ابھی سے تھر تھرانہ ان کا ہاتھ کاپ نے شروع ہو گئے پاکستان جی تو بھائی ڈیسیجن آپ لوگوں نے موڈی جی کے چھننے کا لے لیا ہے خلاف تو ابھی لگ رہا ہے تین چاری سٹیٹس کے جو چھلا ہو گئے اس سے جو سیمی فائنل مانا جا رہا تھا اس میں تو موڈی جی ہی بنتے ہوئے نظر ہے کہ لیڈرشپ کی بات ہے لیڈرشپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ٹارگرٹ ہو آپ کے چھے سو موجود ہوں آپ پش کر رہے ہوں دے رہے ہوں اپنی سپیچنس میں کہ پانچویں نمبر پر آپ تیسرے نمبر پر آ جائیں گے میں لے کر آگا آپ کی اکانوی سیون پوئٹ سیکس پر چڑھ رہی ہوں اور اس وقت جب لوگ چینہ سے بھائی رہے ہوں سارے آپ بھارت میں کھچھ کے لے جا رہے ہوں امریکہ کو بھائی رہے ہوں اور اس میں سب سے بڑی کنٹیبوشن ہوتی ایڈکیشن ہوتی اس میں رہاڈلیس میں ہوتی صاحب کی ایڈکیشن کی بات کر رہا ہوں میں ایڈیان ڈیسپورا کی اور ایڈیان جو میڈل ایڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آدھا دن آلماس آج کا دیا ہو رہا ہوں چار سٹیٹوں میں دیکھتا ہوں میں سپرائز ہوتا رہا ہوں آدھے سے چیزیارہ چینے پڑھا بچھا ہم بچھا ہوتا ہوں ہمارے پرائی میسٹر بنے کی سب سے ہی اور اس وقت تو ہی ہی ہیں کہ انگلیش بول لیتا ہوں اور سب اچھا بیان لیتا ہوں ہماری یہ پوزیشن ہے اب میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ آپ نے دنیا سے آپ نے تعلیم سے کیا نراز ہو گے اخلاقی ہے اسے نراز ہو گیا گئے اندر موڈی کی تو آپ کی نظر میں وہ کیسے لیڈر ہے میں تو ان کو اتنا اچھا ایک لیڈر سمجھتا ہوں جو بیسکلی چاہے ہمارے ملک کے اکتلافہ جو بھی ہیں بٹ وہ اپنے کنٹری کے لئے اتنا اچھا لیڈر ہے آپ یکین مانے کہ میں نے آج تک نہ کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو اپنے ملک میں تین دفعہ سربرا مقائم ہوئی تھرڈ ٹائل وہ پھر بھی سلیکٹ ہو رہے ہیں مطلع اپنی محنت سے اپنے ملک کو آج وہ دیکھیں آج انڈیا کنٹری کہاں پہ ہے کہاں سے کہاں چلا کہ کون لے کے گیا ہے اس سے پہلے بھی کافی زیادہ ان کی گورنٹ میں کافی زیادہ پی ایم آتے رہے ہیں بٹ اتنی پرفارمس نہیں ہوتے رہے بٹ موڈی جی کے سرکار میں نا اتنی اچھی پرفارمس 2014 سے وہ سٹل دی کا سک statistically اکتر ہی بنٹھ رہے ہیں اپنے ملک کو کہاں سے کان لے کے گئے ہیں مائے تو因為rick میں تین کو بہت اچھا پرائم ان کو تین اور بھی nitr motor موڈی کا ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر جو پولنگ کی جاری ہے اس کے مطابق 90 پرسنٹ جو انڈیا میں لوگ ہیں وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نرہندر موڈی کے ہی ساتھ ہے کہ تیسرا ٹرنیور بھی ان کا ہی آنا چاہیے دیفنیٹی میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو ہی آنا چاہیے جس طرح انہوں نے اپنے ملک کو ترقی آتا ملک بنایا ہے ایک پرائم نیسٹر کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ ہی اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے تو اس نے آپ دیکھ لیں نا کہ آج کے دور میں اب بھی آ کے دیکھ لیں کیا ان کی ترقی ہے ان کے ڈیم دیکھے انہوں نے ڈیمز بنوائے ٹین ٹو 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 ڈیمز بنوائے اس کے بعد انہوں نے یہ جو اوپر جہاں اوپر چاند پہ جانے کا انہوں نے تجربہ کیا وہ بھی کامیاب ہوا ان کی ٹکنولوجی دیکھے ایچ اور ایوریتنگ ان کی گورنمنٹ میں سکسیسفل رہی ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ان کو ہارے نہیں ہے وہی چیز پہ ہر چیز پہ انہوں نے اپنی ترقی آفتہ ملک کی طرف لے کے گیا اور آج بہارت کا نام سب سے بڑی چیز میں گورنمنٹ پرائم نیسٹر یہ جو موڈی سرکار ہے ان کو صرف اس چیز پہ اپریشیٹ کرے جو انہوں نے میڈ ان انڈیا کا نام اپلیف کرے میڈ انڈیا جو ہے کمپین انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی نے آ کر سٹارٹ کی تھی اور آل دیکھیں انڈیا میں سوئیسلے کا جہاز بن رہے ہیں مزائل بن رہے ہیں ڈیفینیٹی وہی نہ دیکھیں اب ان کو بہت جانے کی نہیں پڑتی انہوں نے کسی بھی کنٹری کے ساتھ کوئی بھی موڈا کرنے کی جو ہوتی نہیں پڑتی وہ اپنے ملک میں سوئی بھی ایچ ان ایوری تنگ ان کے میڈی کل ٹیک ٹیک ٹیکنالوجی ایچ ان ایوری تنگ وہ اپنے کنٹری میں کہا رہے ہیں ٹاٹا سب سے بڑی کمپنی جو اپنے ملک میں لے کے ہے اس کے بعد انہوں نے ہر چیز اپنے ملک میں فسیلٹیز پیدا کیا اور اپنے ملک کے لوگوں کو بہت کو جانے کا بجائے انہوں نے اپنے ملک میں کہنے یہاں پہ نوکریے کر رہا ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کنٹری میں کیا ہے ہمارے کنٹری میں سے آج تک نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے دوزار تیس آ گیا کوئی بھی ایسا پرائیمی سر بتا دے جو اس نے پانچ سال پورے کیوں میں میکسیمم 3 years 4 years 4 years yeah 4 years and within 1 month and 2 months یا اس کے بعد اس کا tenure ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی allegations آج دیتے ہیں کوئی کوئی انزام آج دے کے قیدی سٹیبلیٹی نہیں ہے اس لئے تو ہمارا ملک آج انحلاق میں اچھا آپ کو پتا ہے کہ ڈیا کے پرائیمیسٹر ارنیدر موڈی کا کہا جا رہا ہے کہ اگلا تنے اور بھی انہوں کا ہونا ہے جس کی ویأسے پاکستان میں کھلبلی سے ملک ہر مسلمان یہ جس طرح آپ کا ایڈیالوجی ہے کہ یا تو ساری دنیا مسلمان ہو چاہے تو یا آپ ساری دنیا میں سر کاٹ دے تو انہیں اس طرح تو نہیں ہوتا آپ میڈل بے آپ نے ٹھوٹے ہیں تعلیم کی طرف جائیں اکل کھول جاتی ہیں ایک بڑا خوبصورت پہلا کہ ایک چیز کہتے ہیں چھتری اور دمال جب تک کھولے گی نہیں وہ کام نہیں کرے آپ اس کو کھولنے کے لیے تیاری نہیں ہیں آپ کو اس گینیزن سٹیٹ سے آگے پڑھنا ہوگا پڑھنا ہوشا ہوتا ہوتا ہے آپ کو اس کو جس طرح روز کریں گے کہ آپ کے پڑھنے چکرانچ پہا گئے تو اسے گیزے کے پڑھنے کو تکڑھا جاگے جب میں آپ کو اس سے کر لگے کھول تکڑھا ہے تو انہوں نے اس کو بڑھا ہے کوپڑھا ہے میں اکی امریک ہے بہتھا تو انہوں سے آدے روز پرچار کرنا اور آپ نے بچے سارے لندن میں پڑھنے دیں کوئی ہے کہا کہاں گو تو دوستوں آپ کو نے دیکھ لیا فیلان جو سکرین اسٹیٹس کی جنتا ہے راجستان مجھے پردیس اور چھتیس گرہ انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ موڈی جی کے پارٹی کے ساتھ جائے نہیں اور دوستوں جو اس تین اسٹیٹس میں بی جے پی جیت ہوئی ہے کہیں نا کہیں سب کا اپنا الگ اپنیان ہو سکتا ہے لیکن میرے خیان سے دوستوں جو جیت کا بگیس پیکٹر ہے وہ اکیڑا پردان منطری نرین موڈی جی تو بھی میری ہو حالانکہ جو سپیٹس کے ان کے لیڈرز تھے چاہے ابھیم شیوراج اور جو بھی کوئی ہے مطمئنہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا دوستوں انہوں نے بھی بہت مناد کیا جو اس راجی کے لیڈرز تھے بی جے بی کے انہوں نے مناد کیا لیکن دوستوں میرے خیان سے جو مناد پردان منطری نرین موڈی جی نے کیا دیس کے لیے اس دیس کی مناد کو دیکھ کر جنتا نے پردان منطری نرین موڈی جی کی پارٹی کو بولڈ دیا یہ میری اپنی اوبجورویسن ٹھیک ہے دوستوں خیر اس سے صاف ہو گیا آپ نے کو کہ آنے والے جو پردان منطری کا چلاوہ ہے وہ موڈی جی جائیں گے اور پاکستان چائنہ ترکی ان جیسے جو دیس ہیں وہ ابھی سے نظر برایا ہوئے بھارت کی چلاوہ پر میں دیکھ رہا تھا کافی موڈیا کبریج ترکی وغیرہ کی بھی چاہنہ کی بھی گلوبل ٹائم دے گا وہاں کافی کبر کار رہے تھے بلکل بھئی صحیح بات ہے کیونکہ آج کے جو الیکشن ہیں یہ بہت امپورٹن تھے اور اسی لیے ہر ایک کی جو نظر ہے اچھا ہے جو کوئی بھی کنٹری ہے نا ان کی نظر مین اسی چیز پر تھی کیونکہ آگے آنے والے انہوں نے ایک اپنی ٹریڈ کو دیکھنا اپنا آگے کاروبار دیکھنا ایسی چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی حکومت ہے پی ایم موڈی جی ہیں تو الیکشن ہوں گے کہ وہ جیت پائیں گے یا نہیں کیونکہ اگر بیڈ پرفارمس ہوتی تو پھر کوئی شک نہیں ہے وہ ایک سٹیٹ سے بھی نہیں جیت سکتے تھے پی ایم موڈی جی لیکن ان کی ایک اچھی پرفارمس تھی جس کی وجہ سے اب جہاں بھی الیکشن ہوئے وہاں سے پی ایم موڈی جی سکون سے اور اچھی خاصی لیڈ سے جیتے ہیں سولہ کروڑ بندہ نکلا ہے جنہوں نے نکل کر ووڈ دیا تھوڑے بندے نہیں ایک دنیا ایسے ہل گئی ہوگی جب سولہ کروڑ بندے کا سنا ہوگا اور مین بات یہی ہے کہ ایک پاکستانی میڈیا پر آ جائیں تو ان کا ایک یہی تھا کہ انہوں نے جیسے ایک مطلب ایک بنایا ہوا تھا کہ پی ایم موڈی کبھی نہیں جی سکتے اب جیسا ان کی ایک حکومت جا رہی ہے یا جو وہ ایک کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اب نہیں جیت پائیں گے لیکن اب وہ اس کا ایک جب الٹ ہوا ہے نا تب زہری سی بات ہے لوگ بولیں گے بھی کہ یہ کیا ہو گیا پی ایم موڈی جی آ رہے تھے یا چیزیں اس طرح چاہ رہی تھی لیکن بہت اچھی چیزیں ہو گئی یہ واقعی صحیح بات ہے اگر بھئی ایک ہاں جی پاکستانی میڈیا کی بات کریں نا تو یار واقعی انہوں کو ایک مطلب کہ بھائی صحیح بور رہا ہے کہ تھر تھرہ کام پر رہے کیونکہ آگے یہ ایک کامپنا ہی ہے کہ مطلب کہ آگے جو چیزیں ہونی ہیں نا وہ ان کے لیے کافی مشکل ہو جانی ہے اب سب سے بڑا جو مدہ ہونا ہے نا وہ کشمیر پار ہونا ہے ایک جو بھی مطلب کہ ان کے سلپر ادھر ایک کشمیر میں ایکٹیو تھے پہلے بھائی بھی یہاں موڈی کی گورنمنٹ نے ان کو کھیچ کا رکھا ہوا تھا اگر اس دوا بھی وہ ایک پاور میں آتے ہیں تو پھر بھائی ایک مجھے لگتا ہے کہ کافی چیزیں چینجنگ کو ایک مطلب کہ دیکھنے کو ملے گی اب وہ پاکستان کا یہی سٹینڈ ہے کہ بھائی اگر ایک کانگرس آتی ہے راول گاندی جی کی بھائی ایک حکومت تو ہم ایک مطلب کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کریا ہے کہ صلاح صفائی سے کچھ چیزیں یا ٹریڈ اوپن کریں گے لیکن وہ خواب ایک ہمارے بھائی دورے ہی رہنے ہیں ایک لوگ چاہتے تو ہیں ہم خود چاہتے ہیں کہ بھائی ٹریڈ اوپن ہو ہمیں کچھ مطلب کہ ایزر چیزیں ایک پروفٹ میں پروفٹ میں تو نہیں ایک بچارے جو ایک بزنس مین ہے وہ بزنس کریں انڈیا میں یا کچھ چیزیں کریں لیکن وہ دور دور نظر کوئی نہیں آتی امید کیونکہ جو ایک انڈیا کا ایک پوائنٹ ہے نا وہ سب سے بڑا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر جب تک وہ ایگری نہیں ہوں گے تاب تک ایسے چیزیں کبھی بھی نہیں ایکٹیم ہوں گی اب انہوں نے بعض چیزیں کوری کرنی ہے کہ بھائی پیم مدی جیت گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ہونا کچھ نہیں ہے ان کی فورن پلیسی بھائی انڈیا نے ایک پکڑ کرنا ایسے مرور دی ہے مرور کنڈری میں یہ نہیں کہ ایک انڈیا اور پاکستان کا مددہ ہے فورن پلیسی میں انہوں نے ان کو ہر طرف سے کھینچا ہوا ہے نہیں بلکل ایسی ہے لیکن یہ کہ یہاں کا میڈیا جو ہے نا اس کا ہمیشہ سے یہی ایک ٹانس کا رہا ہے کہ بھائی جب بھی انڈیا میں الیکشن آتے ہیں یا بھی یہ مہدی جی کو الیکشن جیتنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک بارٹر کے اوپر یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی سانے انہوں نے کریئیٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک اپتہ کام یہی سمجھتے رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ کیا آپ کہہ لیں کہ نائیٹی فائی پرسن یا نائیٹی نائی پرسن لوگ یہاں پہ اس چیز کے اوپر بلیو بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ پرفارمس کے اوپر بھی الیکشن ہوتے ہیں کسی جو نہ وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ الیکشن جیتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے اب آپ ریزلٹ دے لیں کہ یہاں پہ انہوں کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی شروع سے لے کر آپ تک ٹھیک کمپین کرنا ایک امپورٹر ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے کسی پارٹی کے لیڈر کے لیے لیکن انہوں نے بھائی ایک دفعہ پروف کر کے دیا کہ وہ بغیر کسی ایسی ایک فورس کے بغیر کسی ایسے جو مطلب ایک بھانے بغیرہ بنتے ہیں یہ بہت ساری الزام لگتے ہیں ان کے انہوں نے بھائی اپنا الیکشن جیتا ہے جو کہ ایک سینٹر تھا اور سیمی فینل تھا واقعی انہوں نے بھائی اس چیز کو ایک جو انا وہ جیت کے دکھایا ہے باقی بھائی عوام کا اعتماد ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کیونکہ ہم نے یہ چیزیں ادھر دیکھی نہیں ہمارے لوگ جو انا وہ پہلے ضرور ایک لیڈر کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملے لیکن یہ کہ ایک ایک ٹیم ایسا پاکستان میں اب آ گیا ہے کہ یہاں پہ وہ ایک چیز ہے ہی نہیں مطلب ایک لیڈرشپ والی یا آگے کوئی مطلب ایک ایک سویلین کی طرف کہ کوئی بندہ ایک ووٹ کے دم کی اوپر آگے جا آئے گا یا ایک ووٹنگ ہوگی یا اس کی اوپر ایک ووٹ کی قدر ہوگی اگر انڈیا میں ایک بھی ووٹ پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی ایک اس کی قدر ہے وہ ایک کاؤنٹنگ میں جاتا ہے لیکن یہ کہ انفارٹونیٹلی یہ چیزیں ہمارے ہاں تھوڑی سی بہت پیچھ ہیں ہم اس چیز کے اوپر کیونکہ اب دیکھ لو دنیا کہاں سے کہاں نکل گی ہے ادھر وہاں پہ ایک مشین مشین ایک ای وی ایم مشین کے طرف ووٹنگ ہوتی ہوگی انڈیا میں لیکن ادھر ابھی بھی ہم جو انا وہ شناکتی گارٹ پکڑا ہوتا ہے ایک کاغذ سامنے ہوتا ہے اس کی اوپر جا کے نام اپنا فائنڈ کرنا اس کی اوپر پھر وہاں سے پرچی لے کے جو انا وہ آگے جا کے ہم نے ایک ووٹ کاؤنٹ جو انا وہ کاشٹ کرنا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا سین زیادی بات ہے دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے ایک چیز کو ایم پروف کرنے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے کرنا ہے جو لوگوں کے لیے ایک ایک بہتر ہے لیکن یہ چیزیں ایتر خائر نہیں ہیں باقی بھئی ان کی چیزیں باقی نہیں بہتا نہیں بہتا نہیں بہتا ہے کہ پاکستان کا جو پوائنٹ تھا نا یہ ایک خود میں تیس مارکان بنے ہوئے تھے کہ لوگ ہمیں چاہتے ہیں ایک لوگ ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں ہماری ایک پاور ہے اگر کچھ چیزیں ہوتی ہے تو ہم یہ کہ جا کر چیزیں سبالتے ہیں لیکن اس کے اس مطلب کے دو تین سال میں وہ چیزیں سارے ان کے اپوزٹ ہو گئی ہیں ایک یہ کچھ بھی نہیں آپ دیکھو نا کہ ایک کنٹری جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ایک مطلب کے ایک تائے کی کنٹری ہے چاچے کی کنٹری ہے یہ کنٹری کے جو اپر لیول کے معاملے ہوتے ہیں وہ کنٹری جانتی ہیں اب انڈیا کے پاس پاور ہے تو بھئی وہ منوار ہیں ہر چیز کی ان کی پاور ہے تو ایک ریسپیکٹ ان کی کرنا ایک مجبوری ہوتی ہے کیونکہ پاور ہے بھئی انڈیا کے پاس اب دیکھ لو ایک انہوں نے ایک ادھر یہ بنایا ہوا تھا کہ ہمارے پاس پاور ہے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا اب جب یہ رشیہ یوکرین کا معاملہ ہوا تو ایک ان سے آئل لیا کے نہیں مطلب کے تیل تیل لیا کے نہیں گینس لیا کے نہیں ہر چیز ایک ویپن خریدے ہیں یا نہیں سب انہوں نے خرید ہے سب نہیں چیکتے رہے گے امریکہ امریکہ تاکہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ایک ہمارا خون ہے ایک یوکرین کے بچوں کا لیکن کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پاور ہے وہ پیسوں سے چیزیں لے رہے ہیں اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے اب جب سب سے بڑا ایک سٹین ایک لوگوں کا آنکہ کھولی تھی نا جو یہ مطلب کے مثالیں دیتے تھے کہ امریکہ کے انڈر چار رہا ہے انڈیا ایک ان کی پولیس ہی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے وہ معاملہ کھلا تھا کینڈڈا والا جب انہوں نے اپنے ڈیپلومیٹ ادھر سے نکالا تھا ایک کینڈرا نے تو انہوں نے بھئی ایک انڈیا نے ادھر سے اسی ٹیم نکال دیا تھا تا پتا چلا تھا کہ یہ ہوتی ہے پاور بھئی 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 آپ دیکھ لو انہوں نے اتنے کام بھی کروا ہے بندے بھارت آپ کے سامنے وہ یار اور ہر چیز کام پا رہا ہے تو وہ لاکھوں کام ہو گیا لاکھوں پر جیکٹ ، تو یہ اپنے کام ہوں بھی لسٹ ہے آپ یہاں سے ادھیا چلے جائیں ایسے ایسے کام ہو گئی بھئی 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 اچھی ویڈیو تھی امید کرتے ہی آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا ملتا ہے نئی ویڈیو تب تک کیلئے جوڈ بائے ٹیم